الوقت یدعو مصلحا و مجددا فرنو بنظر طاہر و جنانی جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ کیا حال ہے بھائی جی بالکل ٹھیک آپ بتائیں خیرت سے ہیں اللہ رب العالمین آپ بتائیں آپ کس فرقے سے ہیں جی کس فرقے سے ہیں آپ فرقہ فرقہ تو کوئی بھی نہیں ہے اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں ہم لوگ اچھا کونسی اہل سنت والجماعت اہل سنت والجماعت بریلوی اہل سنت جس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عجمعین چلے اچھا وہ کون سے دیوبندی یا بریلوی یا شیعہ یا اہلِ حدیث اب وہ حدیث کی کتاب میں دیکھ لو وہ کون سا فرقہ ہے اچھا آپ کو نہیں پتا نا نہ مجھے نہیں بتا اچھا تو آپ اس میں نہیں ہے کیونکہ آپ کو تو پتا ہی نہیں وہ کون سا فرقہ ہے پہلے آپ کہہ رہے تھے آپ اس جنتی جماعت میں اب میں آپ کو پوچھ رہا ہوں کہ وہ کون سا آپ کہہ رہے ہیں آپ کو نہیں پتا تو آپ کی بات میں تو تضاف جو جماعت جو بتر فرقوں کو یہ بتر فرقوں کی فکر کرے کہ یہ جنت میں کیسے جائے گی میرے بھائی دیکھیں آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ آپ کو نہیں پتا وہ کون تھا فرقہ لیکن جب آپ شامل ہوئے آپ کہہ رہے کہ آپ اس فرقے میں سے ہیں یا تو آپ کو پتا ہے یا نہیں پتا ہے میں آپ کو ایک اور موقع دیتا ہوں آپ اس بار سچ بول لیں آپ اس سچے فرقے میں ہیں یا آپ کو ابھی نہیں پتا ہے آپ اس کی تلاش میں ہیں میں نے کہا کہ میں سچے فرقے میں ہوں اچھا وہ کون سا ہے وہ ایک فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا کون سا ہے میرے بھائی آپ کو پتا ہے آپ چھپائیں نا مجھے کہ میں شامل ہو جاؤں جو بتر فرقے ہیں جو ان کی فکر کرے کہ یہ جنت میں کیسے جائیں ابھی آپ کہہے تھے آپ کو نہیں پتا وہ کون سا فرقہ ہے اب تو میں نے کہا نا آپ کو کہ وہ فرقہ جو بتر فرقوں کی فکر کرے کہ یہ جنت میں کیسے جائے کون سا فرق ہے نام بتا دے بریلوی ہے یا دیوبندی ان میں سے تو ایک ہی ہو سکتے یا اہلِ عدیث ہیں یا شیعہ ہیں کیوں آپ کو کیوں لگتا ہے کہ یہی فرقے ہیں یا تو آپ کہا دے ان میں سے کوئی نہیں ہے میرے بھائی کیا ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے اچھا تو یہ سارے فن نار والے فرقے ہیں جو جہنم میں جائیں گے ترہتر فرقے اس امت کے ہیں بہتر جہنم میں جائیں گے ایک فرقہ حق پر ہوگا اور وہ فرقہ وہی ہے جو صحابہ کے نہجبے ہوگا دیوبندی بریلوی شیعہ اہلِ عدیث یہ بہتر میں ہے میں نے آپ سے کہا نا وہی فرقہ جو صحابہ کے نہجبے ہے جو کام صحابہ نے کیے ٹھیک ہے صحیح بات بریلوی دیوبندی اہلِ عدیث شیعہ یہ بہتر جہنمی میں اچھا آپ مجھے بتاؤ آپ کون سے فرقے سے ہو لاہوری فرقے سے ہو کادیانی فرقے سے ہو میں اپنا آپ کو بتاتا ہوں پہلے آپ یہ بتا دیں آپ نے پہلے کہا تھا کہ آپ اس جنتی فرقے میں میں نے آپ سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے جو صحابہ کی اتباہ کرے گا صحابہ ستاروں کے مانند ہے جو صحابہ کی اتباہ کرے گا بلکل میں آپ کے ساتھ اس پر اتفاق کروں میرے بھائی میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے ابھی کہا کہ ہاں بہتر جہنم میں ہوگئے کیا بریلوی شیط یو بندی اہلِ دیس آپ نے کہا ہے ہاں یہ گمراہ والے ہیں میں نے کب کہا یہ گمراہ والے ہیں آپ نے کہا کہ ان میں سے کوئی جنت میں نے کہا یہ کوئی بھی گمراہ اور گمراہی کا فتوہ تو ہم دے نہیں سکتے ہیں میں نے اتنے کیا پتا کس کے دل میں کیا ہے ان میں سے کوئی جنت فرقہ نہیں اب آپ کہہ رہے ہیں آپ نے نہیں کہا میری بات سنو نا ابھی دیکھو میں آپ سے کہتا ہوں ابھی ٹائم نہیں ہے اتنا ڈیبیٹ کرنے کا اصل میں تھوڑا سا کچھ بیزی بھی ہوں میں تو یہ میں یوں ہی تھوڑا سا تو ایک کام کرتے ہیں آپ ٹائم دے دو کسی وقت کا کر لیتے ہیں بات ٹائم کو آمد تک ہے جو ابھی سوال ہو رہے ہیں آپ یہاں آئے ہیں آپ نے کہا یار میں وہ جنتی فرقہ میں نے کہا ٹھیک ہے میں بھی شامل ہوتا ہوں کیا وہ فرقہ ہے آپ نے کہا یار مجھے نہیں پتا میں اس فرقے سے ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے پر پھر آپ نے کہا یار مجھے نہیں پتا یعنی آپ کو اپنا نہیں پتا کہ آپ جنتی ہیں جہنمی پھر دعوی کیونکہ ہے آکے کہ آپ وہ جنتی فرقہ ہیں پھر آپ نے کہا بہتر جہنمی ہے آپ نے کہا بریلی دیوبندی اہلی عدیشیہ وہ جنتی والے نہیں ہیں میں نے کہا میں نے آپ سے کہا کہ وہ فرقہ ہے جو نبی اور صحابہ کے طریقے پر ہے وہ فرقے سے میں تعلق رکھتا ہوں اب آپ ڈونڈ لو وہ کون سا فرقہ ہے میرے بھائی آپ اس میں شامل آپ مجھے بتا دیں میری محنت کر دیں آپ آپ کو پتہ ہے وہ کون سا یہ نہیں آپ کی محنت کیا کروں گا میں آپ کے لئے تو دعا کریں گے ہم لوگ انشاءاللہ دعا سے آپ کی تقدیر بدے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے اور صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہی کل کو انہی کے ساتھ ملے گا انہی کے ساتھ کھڑا ہوگا آپ کے پاس بخاری ہے آپ کے پاس ترمیزی ہے آپ کے پاس ابن ماجہ ہے آپ کے پاس مستدرک حاکم ہے دنیا بھر کی سنیں نا دنیا بھر کی کتابیں جو ہیں جو صحیح اوثنٹک حدیث کی کتابیں ہیں ان حدیثوں میں آپ دیکھ لیجئے کون سا فرقہ صحیح ہے کون سا نہیں ہے میں نے تو آپ سے کہہ دیا میں اس فرقے سے ہوں آپ تو ہیں نا میں نے آپ سے کہا میں اس فرقے سے ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے پر ہے تو آپ اس فرقے میں سے ہیں اور آپ بریلی دیو بندی اہلی حدیث شیعہ نہیں ہیں تو یہ تو چار بہتر میں ہیں اب ہر ہر کا ایک اپنا اپنا ایک مطلب وہ ہے کیا بولتے ہیں پوائنٹ آف بیو ہے بریلیوں کا اپنا ہے شیعہوں کا اپنا ہے ہر ایک کہتا ہے میں حق پہ ہوں لیکن یہ تو قبر میں ہی پہنچ کے پتا چلے گا حق پہ کون ہے لیکن اس کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق والوں کا بتا دیا نا کہ حق والے کون ہوں گے یہ تو بتا دیا تو کیا آپ تسلیم کرتے ہو کہ بریلی شیعہ اہلی حدیث دیو بندی وہ حق والے نہیں ہیں مجھے کیوں یہ تسلیم کرنا ہے اللہ سب کو ہدایت دے میں تو میں اپنی بات کروں گا مجھے بریلی شیعہ اور اہلی حدیث کیا پتا مجھے پتاؤ میرے بھائی شروع میں آپ نے کہا یہ چار گمراہ پھر میں نے آپ بات بدل رہے ہیں میں نے ایسا نہیں کہا کہ کوئی گمراہ ہے میں نے کہا کہ جو بتر فرقوں کی فکر کرے وہ حق پہ ہے میں نے آپ سے یہ کہا میں نے نام لیکن نہیں کہا آپ سے یہ جو چار ہے کیا یہ وہ سکتے پھر کے آپ مجھے بتاؤ یہ چار گمراہ ہے بلکل آپ کے نزدیک گمراہ ہے بلکل اچھا جنگی چھلو ٹھیک ہے آپ کے نزدیک گمراہ ہے لیکن ایسے بھی لوگ ہیں جو ان پہ محنت کر رہے ہیں اور گمرائی سے نکار رہے ہیں آپ کی نزدیک گمرائی یا صحیح راستے پہ یہ کون بھریلوی بھریلوی اہلِ عدیش شیعہ ہاں بیدت اور شرک میں تو ہے بیدت اور شرک تو معاف نہیں کریں گے اللہ جنتی جماعت ہے یا یہ گمراء جماعت ہے جماعت کا نہیں میں لگتا ہوں پھر کے کیا یہ جنتی پھر کے یا گمراء پھر کے آپ ہی بتا دو گمراء ہے آپ کی کیسے نہیں کیسے بتاؤ کیسے گمراء ہے عقائد گمراءی کی طرف لے کے جاتے ہیں ہاں ان کی عقائد گمراء عقائد ہے میرے بھائی کیا ہے بھریلوی کا عقیدہ کیا ہے یہ بتاؤ ذرا مجھے یہ کہہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہے جو یہ کہہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کانہ و ماہ یکون کا علم ہے جو یہ کہہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے آپ کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا ہے مطلب کیا کدھا رکھتے ہو آپ خاتم نبی نے افتر رسول ہے لیکن انسان ہے نور نہیں ہے نا حاضر چلو وہ میں بھی مانتا ہوں نور نہیں ہے لیکن قبر میں زندہ ہے نبی کی نہیں ہے ہر نبی روحانی طور پر زندہ ہی ہے جی اچھا قبر میں زندہ ہے سارے انبیاء روحانی طور پر زندہ ہیں جسم کے ساتھ محنتیں ہو رہی ہیں فرقوں پر جو یہ بہتر فرقیں ہیں نا ان پر بہت سی محنتیں ہو رہی ہیں یہ لوگ دیرے دیرے آ رہے ہیں یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ایک سچا اسلام ہو گئے ایک سچا ایک آپ بلکل جو کیا دیوبندی بریلوی شیعہ احمدیس ان میں سے کیا کوئی وہ ایک ہے یا نہیں کن میں سے ان چاروں میں سے دیکھو مجھے یہ پتا ہے ایکارڈنگ ٹو احادیث میں بتاؤں گا نہ اس میں دیوبندی لکھا ہے نہ اس میں بریلوی لکھا ہے نہ اس میں اہلِ حدیث لکھا ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ جو صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہوگا صحابہ کے طریقے پہ ہوگا وہ فرقہ حق ہے میرے بھئی آپ کا کیا نام ہے میرا نام ابرار ہے اچھا ابرار بھئی یہ جو چار ہیں دیوبندی بریلوی اہلِ حدیث شیعہ کیا ان میں سے وہ ایک ہے جو جنتی فرقہ یا نہیں میں نے آپ سے کہا کہ احادیث میں کہیں لکھا ہے بریلوی دیوبندی یا اہلِ حدیث نہیں نہیں آپ جواب دو احادیث میں کہیں ذکر ہے دیوبندی کا نام فرقے کا نئی ہے اس کی علامت ہے علامت ہے تو میں بھی وہی علامت آپ کو بتا رہا ہوں تو آپ مجھے کیوں یہ پوچھ رہے ہیں کہ دیوبندی بریلوی یہ سب کیا یہ فرقے میں ہیں یہ جنتی ہیں اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کی جنتی فرقہ وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے پہ ہے اب صحابہ کی صیرت آپ کے سامنے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت آپ کے سامنے ہے کتابوں میں موجود ہے ایک کا عقیدہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہے نا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر نہیں ہے حاضر ناظر صرف اللہ علیہ وسلم تو کیا بریلوی وہ جنتی فرقہ ہو سکتا ہے کیا بریلوی وہ جنتی فرقہ ہو سکتا ہے بریلوی ہاں اگر ان کا یہ عقیدہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نہیں کیا وہ جنتی فرقہ یا جہنمی جہنمی تو نہیں کہہ سکتے ہیں جنتی بھی نہیں کہہ سکتے ہیں ابھی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرماتا ہے کلوہم فنار وہ سارے فرقے بے شک انہوں نے فرمایا لیکن ہم کسی کی جنت اور جہنم کی وہ نہیں نہ دے سکتے ہیں کارٹیفیکیٹ نہیں نہ دے سکتے ہیں میں نے تو نہیں کہا سیٹیفکٹیں پھر میں نے کہا کہ اس اس بریلوی کو آپ جہنمی کہیں میں نے تو نہیں کہا میں نے آپ کو کہا کہ فرقے کے لحاظ سے کیا بریلوی جنتی ہیں یا جہنمی آقائد کے لحاظ سے یہ جو آپ کے اندر جو کچھ سکت بنے ہوئے ہیں میں دیتا ہوں جواب ان میں سے جہنمی جنتی کون ہے یہ بتاؤ پہلے مجھے جہنمی فرقے سوائی جماعت اسلام احمدیہ اب آپ جواب دے نہیں 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 مجھے آپ یہ بتاؤ لاہوری جو فرقہ ہے آپ کے سکت میں یہ جہنمی ہے جنتی ہے میرے بھائی آپ نے نہیں کوئی جواب دینا میں نے جواب دینا ہے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں جو آپ کے سکت میں آپ کے سکت میں جو لاہوری سکت ہے کیا وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے جہنمی فرقہ ہے جہنمی ہے فرقہ جہنمی ہے ہر شخص پہ نہیں میں فتوہ جائے میں کہہ رہا ہوں فرقے کے لئے جہنمی فرقہ ہے اچھا فرقے شخص کے حساب سے نہیں دے رہے ہو آپ وہ تو مجھے اپنا نہیں پتا ہے میں دوسرے کا کیا بتاؤں آپ کو اتنا نہیں پتا ہے کہ آپ حق پہ ہو کی نہیں ہوں آپ نے قبول کر لیا آپ نے قبول کر لیا کہ آپ حق پہ نہیں ہوں وہ مجھے پتا نہیں ہے کہ میں حق پہ ہوں عقیدے کے لحاظ سے میرے عقائد جنتی ہے ابھی آپ نے کہا کہ مجھے یہ نہیں پتا جماعت اسلام احمدیہ وہ سچا فرق ہے جو جنتی ہے اگر میں اس پہ پوری طرح عامل کروں گا میں جنتی ہے ذرا مجھے ذرا مجھے کسی احادیث سے ثابت کر کے دیجئے کہ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احمدیہ نام لے کے کہا ہے کہ یہ جو فرقہ ہے یہ جنتی فرقہ ہے مخترم بھائی ابرار بھائی میں نے آپ کو کہا تھا کہ بریلوی جو ہے وہ حاضر نازل مجھے بریلوی دیوبندی سنو سنو مجھے رضی بھائی مجھے بریلوی دیوبندی اہل حدیث یہ ٹائم پھر ضائع ہو رہا ہے مجھے مجھے ان مسلمیں نہیں پڑنا ہے مجھے آپ خالی یہ بتاؤ کہ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احمدی جماعت کے بارے میں کہا ہے کہ یہ جماعت حق اور سچ ہے ٹھیک ہے میں اس کا جواب دوں گا پہلے آپ اس ٹاپک تو ختم کریں نا میں نے آپ کو پوچھا تھا کہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفمایا ہے سچا اسلام ایک ہوگا ٹھیک ہے آپ یہ ماتے اس حدیث کو آپ مجھے بتائیں بریلوی حاضر نازتہ کی درختے کیا وہ سچی جماعت یا سچا اسلام بریلویت ہے یا گمراہ کی درختے یار آپ کیوں یہ مڑ پھر کے بریلویوں کی طرف آ رہے ہیں مجھے لگتا ہے آپ نے بھی شاید ان کا کہیں حلوہ خوایا ہے یا سچا اس کے لئے ہیں بریلویت ہے بریلویت ہے یا سچا اس کی طرف آ رہے ہیں برے یہ یا سچا ہوں جا میں ان چاہتے ہیں اچھے طریقے سے بات ہیں سبال آپ میں آپ کی ویڈیوز دیکھتا رہتا ہوں میں دیکھتا ہوں آپ لوگوں کے پاس جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں قرآن کی آیتیں سناتے ہیں عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں علیہ السلام وغیرہ وغیرہ یہ وہ پتہ نہیں کیا اور لوگ آپ کو ڈانٹے ہیں فٹکارتے ہیں مطلب مطلب آپ کیا مطلب کیا آپ پروو کیا کرنا چاہتے ہو آپ مطلب یہ لائیو سٹریم میں آکے مطلب آدم نشید کے ساتھ بھی آپ کی ڈیبیٹ میں نے تین گھنٹے تیتنیس منٹ کی سنی مطلب مجھے تو آپ کی طرف سے کوئی ایسا پوائنٹ نہیں ملا جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا کوئی میرے بھائی دیکھیں جو سوال میں آپ سے پوچھ رہا تھا وہ یہ تھا کہ آپ آئیں ہیں سٹریم میں آپ نے کہا یار میں وہ جنتی فرقوں میں نے کہا دیکھو احادیث میں ہے جو صحابہ کے طرز پہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ وہ ہے جنتی فرقہ جس کی زندگی میں پوری پوری نبی کی سنت ہے اللہ کے احکام ہے صحابہ کے طریقے دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ اس طریقے پہ ہیں نا جی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کیا آپ دیوبندی ہیں کیا کیا آپ دیوبندی ہیں دیوبندی تو دیوبند والے ہوں گے جو وہاں یوپی میں رہتے ہیں وہی دیوبندی ہوں گے سچا اسلام دیوبندیت میں کیا آپ بریلوی ہیں میں کشمیری ہوں میں کشمیر سے ہوں اس کا مطلب انڈیا کے کشمیر سے ہوں میں ٹھیک ہے تو اب مجھے کشمیری کہیں گے آپ اشرف علی تھانوی کو مجدد مانتے ہیں یا نہیں کیا آپ اشرف علی تھانوی کو مجدد مانتے ہیں یا نہیں مجھے ان کے بارے میں نہیں پتا کچھ ٹھیک ہے آپ احمد عزہ خان کو مجدد مانتے ہیں جو حاضر نازر کا کی درخت ہے نہ میں نہیں مانتا ٹھیک ہے تو بریلویت تو وہ جنتی فرقہ نہیں کیونکہ ان کے مجدد کے عقائد غلط ہیں ٹھیک ہے اس پہ تو اتفاق ہم کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیا اب وہ ایک تو جہانمی فرقہ میں مل گیا بریلویت اب میں آپ کو ایک سوال پوچھتا ہوں جو یہ عقیدہ رکھے کہ جس زمین کے حصے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسم کو مس کیا ہے وہ اللہ کے عرش سے افصال ہے کیا یہ صحیح عقیدہ یا غلط غلط ہے اچھے تو جو یہ عقیدہ رکھے وہ بھی وہ جنتی فرقہ نہیں ہو سکتا ہاں وہ شخص نہیں وہ فرقہ نہیں ہو سکتا ہے شخص کے بارے میں نہیں کہہ سکتے ہیں کب توبہ کر لے کیا کر لے یہ میرا آپ کا ایک ہی موقع ہے کہ شخص میں نہیں ہم بات کریں ہم عقیدے پر گھرے یہ المحند علی المفند دیوبانیوں کے عقیدے کی کتاب ہے اس میں یہ بات دیکھ یہ حوالہ آپ کو چاہیے میں دیکھوں گا تو دیوبانیوں میں چاہیے فرقہ نہیں ہے اب بات ہے اللہ تعالیٰ کی کوئی جہت ہے یا نہیں کیا مطلب میں سمجھا نہیں اللہ تعالیٰ کی کوئی ایک ڈیریکشن ہے کہ اللہ صرف اوپر ہے یا صرف نیچے یا صرف بائند آئے ہیں یا اللہ کی کوئی جہت نہیں اللہ رب العزت تو ہر جگہ ہے شہرک سے قریب ہے ہر انسان کے دبردست تو اہل حدیث بھی ان کا بھی عقیدت سائیں گے کیونکہ وہ کہتے ہیں اللہ صرف اوپر ہے تو وہ بھی فارغ ہو گئے تو یہ تین جو فرقے ان کو آپ نے مانی کہ ان کے عقائد کے لحاظ سے یہ وہ بہت ہے جہنم والے اب شیعہ کو دیکھتے ہیں جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں کیا وہ سچے ہو سکتے ہیں نہیں وہ سچے نہیں ہیں ٹھیک ہے اب یہ چار جو فارغ ہو گئے اب آپ کا دعویٰ کہ آپ وہ سچا اسلام ہے یہ جو فرقے آپ نے کہا صحابہ کا عقیدہ رکھتے ہیں اب آپ مجھے بتائیں صحابہ کا عقیدہ کیا ہے میں آپ کے ساتھ شامل ہو جاؤں آج بتائیں مجھے صحابہ کا عقیدہ صحابہ کا عقیدہ لیکن اگر آپ کو نئی پتہ آپ کہہ سکتے ہیں یار مجھے نئی پتہ میں نہیں نہیں پتہ کیوں نہیں ہے آپ مجھے ایک چیز بتاؤ یہ صحابہ کے بارے میں آپ پوچھ رہے تھے کہ صحابہ کا عقیدہ کیا ہے ٹھیک ہے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں صحابہ کا کیا عقیدہ ہے ایک منت صحابہ جو ہے نا صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت نے صحابہ کو چنا ٹھیک ہے پہلی بات تو یہ ہو گئی اور صحابہ جو رضی اللہ تعالیٰ اجمعین ہے نا یہ دین کی بنیاد ہیں دین کے اول فیلانے والے ہیں انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دین حاصل کیا اور ہم لوگوں تک پہنچایا یہ وہ مبارک جماعت ہے جس کو اللہ جللہ شانوں نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیارے رسول کی مصابت کے لیے چنا اور اس کی مستحق ہے اختلاف نہیں میرا سوال آپ سے یہ صحابہ کا عقیدہ کیا ہے میں وہی تو آپ کو میں آپ کو میں آپ کو صحابہ کے بارے میں تو کہہ رہا ہوں اب آپ سننے کو تیار نہیں ہو عقیدہ کیا ہے آپ کو پتہ ہے عقیدہ حضرت عقیدہ بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی پہلے مجھے کہہ تو لینے دیجئے ٹھیک ہے کہہ سکتا ہوں ٹھیک ہے تو اس مبارک جماعت کو نمونہ بنا کر اس کا اتباہ یہ وہ جماعت ہے جس کی ہم نے اتباہ کرنی ہے میں آپ کو عقیدہ پہ آتا ہوں میں آپ بے فکر رہی ہے ٹینشن منٹ لیجئے آپ میں عقیدہ پہ آتا ہوں میں احادیث سے آپ کو بتا رہا ہوں صحابہ کون ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے فرمایا کرتے تھے کہ جس دین کی راہ اختیار کرنی ہے تو ان کی راہ اختیار کرے جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہے جو اس امت کا افضل ترین طبقہ ہے قلوب ان کے پاک تھے علم ان کا گہرہ تھا تقلف اور تسنے ان میں لادم تھا اللہ جللہ شانوں نے انہیں اپنے نبی کی صحابت اور دین کی اشاعت کے لئے چنا تھا اس لئے ان کی فضیلت اور برگزیدگی کو پہچانو کتاب سے آپ پڑھ رہے ہیں میرے محترم بھائی جی یہ کس کتاب سے آپ پڑھ رہے ہیں میرے محترم بھائی یہ کتاب سے ہی پڑھ رہا ہوں میں تب ہی تو آپ کو سنا رہا ہوں صاحبہ کتاب کا کیا نام ہے کتاب کا نام ہے حیات السحابہ اچھا مولف کا کیا نام ہے مولف کا نام مولانا یوسف صاحب کاندھیلوی یہ تو دیو بندی ہے اس کو تو آپ نے جہانمی قرار دیا میں نے کب کہا جہانمی دیو بندی ہے بھائی یہ دیو بندی ہے آپ ثابت کر کے دو یہ دیو بندی ہے بالکل یوسف کاندھیلوی دیو بندیوں کا اقابل میں سے ہے آپ بتاؤ نا کہاں سے ثابت کر کے دو نا دیو بندی ہے ثابت کر کے دو آپ کو نہیں پتتا تھا یہ پہلے یہ دیکھیں یہ یوسف کاندھیلوی صاحب ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں میرے بھائی یہ ہے یوسف کاندلوی صاحب اس پہ لکھا ہے یا دیوبندی ہے لکھا ہوگا انٹرڈکشن پڑھ لیں ہاں پڑھا لیں انٹرڈکشن کہاں پہ دیوبندی لکھا ہے ان کو کی سامری گوگل پہ آپ کو مل جائے گی یوسف کاندلوی جو ہے نا یہ محمد علیاس کاندلوی صاحب کے بیٹے ہیں جو دیوبندی اکابرین میں سے ہیں دکھاؤ مجھے کہاں پہ لکھا ہے یہاں پہ نظر تو آ نہیں رہا ہے کچھ بھی یہ دیکھیں جورسپورنس دیوبندی آ رہا ہے نظر آگے نظر آپ تو غائب ہو گیا اس کتاب کو بھی ہم دیکھ لیں ادھر بھی لکھا ہوگا کہ یہ دیوبندی جی بھائی اچھا حیاتو صاحبہ ٹھیک ہے یہ دیوبندی ہو میں محترم بھائی اب گوگل پہ لکھنے سے تھوڑی دیوبندی ہوگا تو میرے بھائی یہ ان کی کتاب ہے یہ دیکھیں اچھا تو یہ جو ابھی جس کا اوپر نام لکھا ہے یہ تو نتوی ہیں یہ دیوبندی ہے ہی نہیں تو یہ دیکھیں اس نیفیو دگری مہدیس حضرت شیخ محمد زکریہ کاندر بھی آتف آوردز المسارع کی نام لکھنے دیکھاو مجھے کہاں لکھا ہے ایک سیکنڈ میرے بھائی ساری جانتی ہے دیوبند سے یہ دیکھیں حضرت جی یوزٹو سے بس دیکھا ویڈو ناٹ سینڈ جماعت سٹو دیوبند اینڈ سہارنپور فالس سیک آف ڈوئنگ دعویٰ اینڈ تبلیغ یہ دیوبند کی جگہ کا ذکر ہے ایسے نہ کریں گوگل سے تو میں آپ کو بہت سی چیزیں نکال کے دوں گا پھر جو آپ کے خلاف بھی ہیں وہ اس کا کیا مطلب ہوا کی وہ سچی ہو گئی میں آپ کو ابھی دکھاتے اور ثابت کرتا ہوں کہ یہ دیوبندی ہے لیکن جب ثابت ہو جائے چلو مان لیا چلو ایک کام کرتے ہیں مان لیا کی چلو دیوبندی ہے ٹھیک ہے مان لیا دیوبندی پھر اس سے کیا ہوگا آپ نے کیونکہ انکار کے ایسی چیز کی جو کہ پوری دنیا جانتے کہ یہ دیوبندی ہے ٹھیک ہے کاندل بھی صاحب کا جو جو المحند علالمحند آپ کو پتہ وہ کس نے لکھا ہے کس نے لکھا ہے خلیل احمد سہارنپوری نے اور یہ سارے انہی کے شگید ہیں ایک سیکنڈ میں آپ کو کھول دیا خلیل احمد سہارنپوری دیوبندی ہے بلکل انہوں نے تو دیوبند کے عقیدے کی کتاب لکھی ہے اچھا کیا ہے دیوبند کا عقیدہ زیرا اب یہ بھی بتاؤ تو آپ دیوبندی تو نہیں ہے میرے بھائی آپ بتاؤنا آپ مجھے بتاؤنا کیا عقیدہ ہے دیوبندی کا آپ ہے دیوبندی نا سچ بتائے جھوٹ نہیں بولن آپ مجھے بتاؤ گی آپ دیوبندی کا عقیدہ کیا ہے اب بس یہ بتا دی کہ آپ دیوبندی ہیں شرمائی نہ کھن کے بتائیں میں کشمیری ہوں دیوبندی نہیں ہوں دیوبند والے تو وہ ہیں دیوبندی تو وہ ہیں جو دیوبند میں رہتے ہیں اچھا لیکن کیا آپ کے عقائد اہلِ جو عقابرِ دیوبند کے وہی ہیں نا میرے عقائد وہی ہیں جو عقائد صحابہ کے ہیں اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سکھا کے گئے عقائد وہ عقائد ہے میرے تو یہ جو یہ جو ہے نا یوسف محمد یوسف کاندبی یہ تبلیغی جمعات آپ کتابیں تو آپ بھی خلیل احمد سہرنپوری ایک سیکنڈ جو محمد یوسف کاندبی ہے نا یہ تبلیغی جمعات کے دوسرے امیر تھے آپ کو اس کا پتہ یا نہیں بس میں نے تو کتاب دیکھی میں نے لیلی خرید دی اور پڑھنے لگ گیا تو میں نے آپ کو بتا دی جو بھی صحابہ کے بارے میں بھولے گا ہم اس کی کتاب پڑھیں گے ہم اس کو سنیں گے جو بھی صحابہ کے بارے میں بھولے گا ہم ان کو سنیں گے پڑھیں گے چاہے پھر وہ کوئی بھی ہو آپ پڑھیں آپ جتنا مرضی پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھیں لیکن میں بس آپ کو اتاروں آپ کی نظرک ان کے عقائد جن کی کتاب آپ پڑھے تھے وہ جہنمی ہیں کیسے ہیں جہنمی ذرا بتائیں ان کے عقائد جہنمی والے ہیں جہنمی والے اس لیے ہیں کیونکہ انہوں نے سب سے زیادہ پروٹسٹ کیا نا آپ لوگوں کی خلاف میرے بھائی آپ نے خود ہی کہا تھا جو یہ عقائد رکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک نے جس ریت کو ماس کیا ہے وہ جنتی فرقہ نہیں ہے یعنی وہ جہنمی مطلب میں سمجھے نہیں جس ریت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم نے لگا ہے یعنی میرا جسم اس بوتل کو لگا ہے جس زمین کے حصے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم نے ماس کیا آپ کا جو دیو بند کا عقید ہے وہ یہ کہ وہ عرش سے بھی افصل ہے آپ نے کہا یہ قرآن سنت کا نئی عقید ہے یہی ان کا عقید ہے کاندلوی صاحب کا سارے کاندلویوں کا یہی عقید ہے جو کہ یہ محمد یوسف کانوی ادریس کانوی اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے جو چیز لگی ہے وہ جنتی ہے یہ لوگ یہ کہتے ہیں نہیں نہیں عرش سے افصل ہے اللہ کے عرش سے افصل ہے نہیں مجھے ثابت کر کے دو ابھی میں دکھاتا ہوں پیار ہیں آپ کہاں سے کتاب تو بتائیں حوالہ تو بتائیں تاکہ میں ذرا نوٹ ڈاؤن کروں اور علماء سے رابطہ کروں اس بارے میں آپ کی علماء ہیں کون یہ بھی بتا دیں وہ آپ چھوڑو آپ پہلے مجھے حوالہ دو پہلے فرقہ چھپائیں آپ علماء کو بھی چھپا لیں یہ تو نہیں اچھی بات میرے بھائی علمفاند علمفاند یعنی عقائد علماء اہل سنت دیوباند حض مولانا خلیل احمد سہارن پوری اس میں وہ لکھتے ہیں کیا لکھتے ہیں یہ ہے اور یہ فضیلت زیادتی کے ساتھ پکیہ شریف میں موجود ہے اس لیے کہ وہ حصہ زمین جو جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آزائے مبارکہ کو مس کیے ہوئے ہیں علل اطلاق افضل ہے یہاں تک کہ کعب اور عرش و کرسی سے بھی افضل ہے یہ کتاب آپ کے پرنٹنگ پریس میں تو نہیں چھپی ہے نہیں بھائی یہ دیوباندو دیوباند والوں کے پریس سے آئی ہے کیا پتا کیا مجھے مجھے ذرا اس کا آپ کو فرنٹ پیش دکھا دو ذرا کتاب کا اچھا میں آپ کو دکھاتا ہوں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو تمام دیوباندی ہے نا جو اکافر دیوباند ہیں انہوں نے اس پر دس خط کیو یہ آپ کو اس کا پتا تھا کتنے علماء اکرام کے دستقات ہیں میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں کوئی نہیں یہ کتاب میں خریدوں گا اور آثنٹک ریسورس سے منگوا کے پڑھوں گا میں اس کتاب کو ضرور دیکھوں گا میں اس کو یہی لکھا ہو وہاں پہ تو اب دیوباندی ہے چھوڑ دیں گے دیکھنے تو دو تحقیق تو کرنے دو سنی سنائی بات پہ میں بھائی اگر یہ وہاں آپ کو مل جائے تو آپ یہ پیچھے پیچھے یہ زوم کرنا یہاں پہ جو یہ ہے نا نیچے لکھا ہوا یہ میرے محترم بھائی ساش بھائی میں آپ کا بھی دکھاتا ہوں سارا کچھ بس آپ بس آپ یہ بتا دیں اگر آپ اس کتاب کو دیکھیں اور اس میں غیر قرآن اقاعدوں تو آپ دیوباندیت کو چھوڑ دیں گے میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ زوم کرنا علمیزان والی جگہ کو میں دکھاتا ہوں پہلے آپ جواب دیں کیا آپ دیوباندیت چھوڑ دیں گے اگر اس میں قرآن کے خلاف بات بھائی میں نے آپ سے کہا میں دیوباندی ہوئی نہیں میں اس عقیتے سے ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے صحابہ کو سکھا کے گئے اور صحابہ جس پہ بلکل ثابت قدم رہے میں اس فرقے سے ہوں آپ ذرا اس کو علمیزان کو زوم دیجئے نا اچھا زیرو فور ٹو یہ کہاں کا وہ ہے علمیزان ایڈ در ایڈ جی میل ڈاٹ کوم کوئی مسئلہ نہیں یہ دیکھیں یہ آپ کے علماء نے دس خط کیوں ہیں میں آپ کو لکھا تو یہ دیکھیں یہ ساروں کے دس خط ہیں یہاں سے ٹھیک ہے ان کی ٹھیک ہے شیخ الاند حضرت مولانا محمد حسن صاحب کہ محمد نہیں یہ محمود حسن صاحب ہیں محمود حسن دیوبند کے جو لیڈر ہیں ان کو آپ مانتے ہیں آپ نے عالم کے بطور میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ میں ان چیزوں کو دیکھوں گا آپ ان کو عالم مانتے ہیں یا نہیں میرے بھائی دیکھو سارے عالم انبیاء کے وارث ہیں آپ ان کو مانتے کی ہیں پہلے میری بھی بات تو سن لو میرا کیا اس کے مطابق کہنا ہے سارے علماء سارے علماء انبیاء کے وارث ہیں یا نہیں ہیں نہیں سارے نہیں ہیں جھوٹ نہ بولے سارے علماء انبیاء کے وارث ہیں کی نہیں ہیں علماء سو بھی ہیں لیکن ایک عام انسان نہیں نہ کہہ سکتا ہے ان کے بارے میں بھی غلط کچھ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ سارے علماء چاہے سو بھی ہو اس کے بارے میں بھی آپ کچھ نہیں کہہ سکتے ہو یہ حدیث نہیں سنی آپ نے محمد سہول صاحب حکیم محمد عساق صاحب ریاض الدین صاحب یہ سارے دیوبند علماء ہیں اب آپ مجھے بتائیں کتاب کی ان کی نکلی ہے میرے بھائی بھائی میرے میں کہہ رہا ہوں اس سے کیا ہوتا ہے کتابیں تو میں اس کی مولانا مہدیدی کی بھی پڑھتا ہوں پھر اس کا کیا مطلب ہے جماعت اسلامی ہو گیا کتابیں تو میں آپ کے فرقے کی بھی پڑھتا ہوں آپ کی بھی پڑھتا ہوں اس کا کیا مطلب ہے میں قادیانی ہو گیا آپ نے ہماری کون سی کتاب پر یہ نام بتائیں بس وہی کتابیں جو ادنا رشید نے سجیسٹ کی کون سی نام بتائیں روحانی خزائین ہو گئی ایسی تو کوئی کتاب ہی نہیں میرے بھائی دیکھو یار مو پہ جھوڑ بور رہے ہو روحانی خزائین کتاب ہے میں نے تو یہاں پہ سنو میری بات یہاں پہ ہم لوگ قادیانی جتنے بھی یہاں پہ نا کشمیر میں ہم لوگ ان کے گھر جاتے ہیں کتابیں لے کے ان کے گھروں میں یہ کتابیں ہوتی ہیں کیا بات کرتے ہو آپ روحانی خزائین کتاب اور ان کتابوں سے حوالے نکال کے ہم ان کو دکھاتے ہیں یہ دیکھو روحانی خزائین تو کوئی کتاب ہی نہیں وہ تو ایک مجموع ہے اب تو آپ مکرو گے جھوٹ تو بولو اور اوپر سے سینہ زوری کتنا جھوٹ بولو گے رضی بھائی کتنا بے حقوب بناوگے معصوم لوگوں کو کتنا بے حقوب بناوگے کتنا دفاع کروگے اب بات کو آپ ڈائیورٹ کیوں کر رہے ہیں یہاں پہ بتائیں کتنے احمدیوں نے احمدی مذہب چھوڑا ان کتابوں میں جب انہوں نے تحقیق کی یہ چیز آپ کو معلوم ہے جوٹ نہ بولیں یہ کتاب ہے ہی نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ پتا ہے کتنے احمدیوں نے اسی کتاب پہ چھوڑا احمدی مذہب چھوڑا پتا ہے کتنے لوگوں نے چھوڑا آپ کو پتا ہے ادھر کینیڈا میں کتنے لوگوں نے اسلام چھوڑ دی اس سے کیا ثابت ہوا ہے اسلام جو چھوڑے گا اس کا اپنا گھاٹا ہوگا وہ تو اس کی الگ بات ہے لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں جو مرزا غلام احمد قادیانی نے جو باتیں کہیں ہیں ان کتابوں میں پھر بعد میں آگے اور کچھ کہہ دیا ہے پھر آگے اور کچھ کہہ دیا ہے بارالہ ہمارے ایک اور مومان آپ سے پھر اگلی بار بات ہوگی